بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُزْمَنُوا بِالشَّهَادَتِ بِالتَّلَاقِ بَعَدَ الدُّخُولِ یہ مسئلہ قدوری میں بہت تفصیل سے پڑھ جگئے بس یہاں صرف یہ ہے کہ ایک ذابطے پر اس کو منتبک کر دینا ہے وہ ذابطہ وہی ہے جس کو اس سے پہلے کی دو تفریحات میں آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جس کے لئے کوئی مثل نہ ہو تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہوتا ہے یہ بھی وہی ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے لہٰذا اس کا بھی تاوان نہیں ہوگا مسئلے کی صورت کتاب میں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے ملک النکاح ملک نکاح کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے شہادت کے ذریعے دخول کے بعد دخول کے بعد طلاق کی گواہی دینے سے یعنی دو افراد نے گواہی دی کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ بھی دخول کے بعد خلوتِ صحیحہ کے بعد تو پورا پورا مہد دینا پڑے گا قاضی تفریق بھی کر دے گا پھر وہ دونوں اپنی شہادت سے رجوع کر جائیں تو کیا جتنا مہر شوہر نے عورت کو دیا ہے وہ دینا پڑے گا یا پھر یہ ہوگا کہ اس کو کسی دوسری بزا کا مالک بنایا جائے یہ دونوں مالک بنائیں اس لیے کہ ان دونوں نے اس کے ملک بزا کو عورت سے فائدہ اٹھانا جو اس کے لیے حلال تھا اسے زائل کر دیا ہے تو دوسرے بزا کا اسے مالک بنائیں کیا ان پر یہ لازم ہوگا اسی تفصیل کو یہ بیان کریں گے تفریون تالسن لنا یہ تیسری تفریح ہے ہماری اس بات پر کہ ہر وہ چیز جس کے لیے مثل نہ ہو اس کا تاوان نہیں ہوتا ہے یعنی اذا شہد الرجلان جب دو آدمی گواہی دیں بِعَنَّهُ تَلَّقَ مْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُول کہ اس نے دخول کے بعد دخول کی قید لگا رہے ہیں یہ ضروری ہے دخول کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یہ گواہی دی دو لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جب دو افراد جو صادق ہیں قاضی کے روبرو گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے فَحَكَمَ الْقَاضِ عَلَيْهُ پھر قاضی نے اس شوہر کے خلاف فیصلہ دے دیا بِعَدَائِ الْمَحَرُ کہ اب محر دو جتنا محر مطایعن ہوا تھا وَتْ تَفْرِيقِ اور میاں بیوی کو الْعَدَا الْعَدَا کر دے تفریق اور ادائی محر کے بعد سُمَّ رَجَا شَاہِدَان پھر وہ دونوں گواہ رجوع کر جائیں کہ ہم نے جو گواہی دی تھی وہ صحیح نہیں ہے اپنی گواہی سے رجوع کر لیں فَإِن دَنَا تو ہمارے نزدیک لَا يَزْمَنَانِ لِزَّوْجَ شَيْعَا وہ دونوں شوہر کو کچھ تاوان نہیں دیں گے محر کے ذریعے سے جو محر اس نے عورت کو دیا ہے اس کے ذریعے سے تاوان یہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے لِأَنَّ الْمَحْرَ محر کے ذریعے سے تو اس لیے تاوان نہیں دیں گے کیونکہ محر کانا واجباً عَلَيْهِ بِسَبَبِ دُخُول دُخُول کی وجہ سے شوہر پر تو واجب ہی تھا محر آپ یہ مسئلہ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اگر خلوتِ صحیحہ ہو گئی تو شوہر پر محر واجب ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کیونکہ اگر محر متعین ہے تو جتنا متعین ہے وہ دینا واجب ہو جائے گا متعین نہیں ہے تمہارے محر واجب ہو جائے گا لیکن خلوتِ صحیحہ کے بعد محر واجب ہو جاتا ہے تو جب خلوت ہو چکی ہے دخول ہو چکی ہے اس کے بعد طلاق دینے کی شہادت دی ہے ان دونوں نے تو شہادت اس وقت دے رہے ہیں طلاق دینے کی جب محر شوہر کے ذمہ واجب ہو چکا ہے تو جو واجب ہے شوہر پر وہی تو دے رہا ہے اس لیے یہ تعمان کیوں دیں گے اس کا شوہر پر محر کا دینا خلوت کی بنیاد پر واجب ہے جو اس پر واجب ہے وہی دے رہا ہے اس لیے گواہی دینے والے محر کا تعمان نہیں دیں گے لینن المحرہ کانا وجبہ علیہ اس لیے کی محر شوہر پر واجب ہو گیا تھا دخول کے سبب سوا ان کانا تلقہا اولا خواہو بیوی کو طلاق دے یا طلاق نہ دے فما اکلفا علیہ شہیا لہٰذا ان گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کیے کہ اس کا مال ضائع کر دیا سوائے شوہر کے عورت سے فائدہ اٹھانے کے حلال ہونے کو کوئی اور چیز مال وغیرہ محر وغیرہ تلف نہیں کیا ہے ہاں جو عورت سے شوہر کا فائدہ اٹھانا حلال تھا اسے تلف کیا ہے گواہی طلاق دے دی ہے اس نے تو اب وہ قاضی نے تفریق کر دی یعنی اب شوہر کے لیے اس عورت سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں رہا تو ان گواہوں نے تلف کیا کیا ہے اس شوہر کا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کی ہلت اسی کو تلف کیا ہے جب ہلت کو تلف کیا ہے تو محر کے ذریعے سے تعمان دیں گے یہ تو نہیں ہوگا محر کو تلف ہی نہیں کیا ہے محر تو شوہر پر واجب ہی ہے چاہے وہ طلاق دے یا نہ دے دخول کے بعد فما اطلفا علیہ شیعن تو ان دونوں گواہوں نے شوہر کی کوئی چیز تلف نہیں کی ہے سوائے اس کے سوائے عورت سے شوہر کے فائدہ اٹھانے کی ہلت کے یہی ایک چیز ہے جس کو انہوں نے تلف کیا ہے وہواللذی یعبرو انہو بی ملکن نکاح ہلے استمتاہی کو ملک نکاح کے ذریعے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جب تک نکاح باقی ہے شوہر اپنی عورت سے ہر قسم کا فائدہ جو جائز فائدہ ہے وہ اٹھا سکتا ہے تو اسی کو ملک نکاح کے ذریعے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور ہلے استمتاہ ملک نکاح شوہر کے عورت کے بزا سے شوہر کا فائدہ اٹھانا لئیسا لہو مثلو اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور جب مثل نہیں ہے تو اس کا کوئی تعوان بھی نہیں ہوگا وَلَيْسَ لَهُ مِثْلٌ اور ہلے استمتاہ کے لئے کوئی مثل نہیں ہے لَا مُمَاصَلَتَ الْبُزَئِ بِبُزَئِنَ آخَرْ نہ تو ایک بزا دوسرے بزا کیے مثل ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ دونوں گواہ ان دونوں گواہوں نے ہلے استمتاہ کو زائل کیا ہے جس بزا سے فائدہ اٹھانا شوہر کے لئے حلال تھا اس کو تلف کیا ہے لہٰذا اس کے عوض دوسرا بزا اس کے حوالے کریں جس سے وہ فائدہ اٹھائے کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا کیوں فَإِنَّا دَالِكَ فِي شَرِيْتِ حَرَام کیونکہ شریعت میں یہ حرام ہے کہ کوئی کسی بزا کو دوسرے بزا کا بدل بنائے لہٰذا بزا کے عوض دوسرا بزا اس کے حوالے کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بزا کے عوض شوہر کو مال دیں کیوں وَلَا مُمَاصَلَتَ بِالْمَالِ اور نہ ہی اس ملکِ نکاح کو مال کے ذریعے سے مماصلت ہے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مال کے ذریعے سے تو اسے مماصلت ہے کیونکہ جب بزا کو طلب کیا جاتا ہے جب نکاح کیا جاتا ہے اس وقت طلبِ بزا کے وقت چاہے ذکر کریں یا نہ کریں مار دینا پڑتا ہے کی نہیں تو مال تو طلب کے وقت ہوا اس لئے بزا یہ مال کے مماصل ہے مال کے ذریعے تعوان ہونا چاہیے جیسے کہ امام شافی قرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مال کے بھی مماصل نہیں ہے کیوں لَأَنَّا تَقَوْوْمَهُ بِالْمَالِ کیونکہ بزا کا مال کے ذریعے متقویم ہونا بزا کا متقویم ہونا لَا اَذْهَرُوا اِلَّا اِنْدَ النِّكَاح ضَرُورَةً لَيْشَرَفِي اس محل کی شرافت کی وجہ سے صرف نکاح کے وقت ظاہر ہوتا ہے یعنی طلبِ بزا کے وقت بزا کی شرافت کی وجہ سے صرف طلب کے وقت وہ مال کے ذریعے سے متقویم ہوتا ہے مال دینا پڑتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کی مفت میں کوئی بزا حاصل کرے یا اس کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے لَأَنَّ تَقَوُّمَهُ بِالْمَالِ لَا اَذْهَرُوا اِلَّا اِنْدَ النِّكَاح ضَرُورَةً لَيْشَرَفِي اس لیے کی بزا کا متقویم ہونا یہ نکاح کے وقت اس کی شرافت کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے یعنی مال دینا پڑتا ہے تاکہ مفت میں اس کو حاصل کرنے کا تصور نہ ہو وَلَا اَذْهَرُوا اِنْدَ تَفْرِيقِ اَسْلَا اور تفریق کے وقت بزا بلکل متقویم نہیں ہے نکاح کے وقت بزا حاصل کرنے کے لئے تو وہ متقویم ہے لیکن وہ بھی شرافت کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے اور جدائی کے وقت کوئی طلاق دے رہی ہے تو مال دینا پڑے جدائی کے وقت بزا بلکل متقویم نہیں ہے کی طلاق کی اور تفریق کی صورت میں بھی یہ ہو کی عورت کو اب بزا کا وہ مالک بنا رہا ہے اپنے اختیار سے نکال رہا ہے تو عورت اسے مال دے تقویم نہیں ہے وَلَا اَذْهَرُوا اِنْدَ تَفْرِيقِ اَسْلَا اور بزا کا متقویم ہونا تفریق کے وقت بلکل ظاہر نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے ملکہ بزا کو ظائل کرنا طلاق کے ذریعے سے صحیح ہے بغیر بدل کے طلاق کے ذریعے کوئی بدل نہ لے طلاق دے دے ظائل کر دے ملکہ بزا کو صحیح ہے وَلَا شُهُودِنْ بغیر گواہوں کے طلاق دے دے بزا کو اپنی ملکیت سے ظائل کر دے صحیح ہے بغیر ولی کے ولی کی عدم موجودگی میں بزا کو اپنی ملکیت سے ظائل کر دے صحیح ہے عورت سے اجازت لیے بغیر بزا کو اپنی ملکیت سے زائل کر دے بغیر بدل کے صحیح ہے ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریق کے وقت بوزا کی کوئی مالیت نہیں ہے اور جب بوزا کی تفریق کے وقت کوئی مالیت نہیں ہے تو ان لوگوں نے تفریق ہی کی گواہی دی ہے سلاک کی گواہی دی ہے اور اس کی کوئی مالیت نہیں ہے مال کے مماثل نہیں ہے تو جب مال کے وہ مثل نہیں ہے تو مال کے ذریعے سے تاوان بھی نہیں دیا جائے گا اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ خلا میں تو بدل دیا جاتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَسِيرُ مُتَقَوِّمَتًا فِي الْخُلَى اور بوزا یہ خلا میں متقویم ہوتا ہے بِالنَّسِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ نس کے ذریعے متقویم ہے خلافِ قیاس ہے قیاس کا تقاضی تو یہی ہے کہ مال نہ ہو لیکن خلافِ قیاس نس کی بنیاد پر خلا میں عورت دیتی ہے کچھ شوہر کو مال دیتی ہے یا جو بھی دے تو خلا میں یہ خلافِ قیاس نس کی وجہ سے متقویم ہے اور خلافِ قیاس جو چیز ثابت ہوتی ہے اس پر دوسرے کوئی قیاس نہیں کیا جاتا ہے لہٰذا طلاق کی گواہی دینے کو خلا پر قیاس نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ مال کے ذریعے سے تعوان دینا لازم ہے وَإِنَّمَا قَيِّدَا بِالْطَلَاقِ بَعْدَدْ دُخُولِ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دخول کے بعد طلاق کے ذریعے یعنی دخول کے بعد طلاق کی گواہی دیں یہ قید لگائی ہے لِأَنَّهُ اِذَا شَهِدَا بِالطَلَاقِ قَبْلَدْ دُخُولِ کیونکہ اگر وہ دونوں دخول سے پہلے طلاق کی گواہی دیں یہ مسئلہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں ثُمَّ رَجَا پھر اپنی گواہی سے رجوع کر جائیں يَزْمَنَانِ نِصْفَ الْمَحَرِ لِزْزَوْجِ تو وہ دونوں آدھا مہر شوہر کو تعوان دیں گے قبلِ دخول جب گواہی دی ہے ابھی خلوتِ سیعہ نہیں ہوئی اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے گواہی دی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی قاضی نے تفریق کا حکم دے دیا نصفِ مہر کی ادائیگی کا حکم دے دیا دے گا کی نہیں دے گا مہر متعین ہے دس ہزار اگر کوئی اپنی بیوی کو خلوتِ سیعہ سے پہلے طلاق دے دے تو نصفِ مہر فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُو آدھا مہر دینا ہوتا ہے آدھا مہر دینا پڑا اور یہ آدھا مہر بلکہ پورے کے پورے کا پورا مہر یہ شرفِ زبال پر تھا ممکن تھا کہ زائل ہو جائے شوہر نے نکاح کیا کسی سے عورت مرتد ہو جائے مہر دینا ہوگا کچھ نہیں دینا ہوگا عورت نے شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دیا خلوتِ سیعہ سے پہلے ابھی خلوتِ سیعہ نہیں کیا ہے کہ عورت نے شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دیا تفریق ہو جائے گا اور کچھ نہیں دینا ہوگا تو ممکن تھا نکاح ہو گیا ہے ممکن تھا کہ عورت مرتد ہو جائے شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے ممکن تھا کہ عورت شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر صرف امکان کی بحث ہے شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دے تفریق ہو جائے شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے قبلِ دخول لیکن ان لوگوں نے گواہی دے کر کے آدھا دینا اس پر لازم کر دیا اس لیے آدھے مہر کے ذریعے سے تعوان دیں گے ان لوگوں کی گواہی ہی کی بنیاد پر وہ آدھا لازم ہو رہا ہے ورنہ ممکن تھا کہ زائل ہو جائے لینہو ادھا شہدہ کیونکہ اگر ان دونوں نے دخول سے پہلے گواہی دی پھر رجوع کر گئے تو نصف مہر کا تعوان دیں گے کیونکہ قبلِ دخول لا عجبو علیہ المہر اللہ اندت طلاق شوہر پر طلاق کے وقت مہر واجب ہوتا ہے طلاق سے پہلے مہر واجب نہیں ہے لینہا تاہتا ملو ان ترتدہ کیونکہ ممکن ہے کہ عورت مرتد ہو جائے اور کچھ نہ دینا پڑے او تاوات ابن الزوجے یا شوہر کے لڑکے کو اپنے اوپر قابو دے دے اور شوہر کو کچھ نہ دینا پڑے اس لیے جب طلاق دے گا تبھی قبلِ دخول مہر واجب ہوتا ہے فہین ایزی لہٰذا اس صورت میں یبتل المہر واسلا اگر قابو دے دیا یا مرتد ہو گئی تو پورے کا پورا مہر کیا ہوتا ہے باطل ہو جاتا ہے وَإِنَّمَا أَكَّدَ نِصْفُ الْمَحْرِ بِالْطَلَا اور طلاق کی وجہ سے نصف مہر مؤکد ہو گیا فَكَأَنَّ الشَّاهِدَيْنَ اتنا ہی وہ شوہر کو تاوان دیں گے جتنا زائے کیا ہے یہ بحیثیں یہاں پوری ہو گئی ادا قضاء اس کی قسمیں اس کی مثالیں اور پھر قضاء کی ایک قسم سے جو مقدمہ آخذ ہوتا تھا اس پر تین تفریعات ٹھیک ہے نا یہ ساری بحثیں یہاں مکمل ہو گئی اس کے بعد یہ معمور بھی ہی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے من ہی انہو یہ الگ بحث شروع ہو رہی ہے انہا بہت لمبی بحث ہے تقریباً چھپن سفہ تک یہ جائے گی بحث چھے سات آٹھ کتاب ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی بہت لمبی بحث ہے ایک ہے معمور بھی ہی آج میں تھوڑا ستمیدی گفتگو بتا رہا ہوں پڑھاؤں گا بحث کل سے معمور بھی ہی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے من ہی انہو جس چیز سے روکا گیا ہے آمیر حکم دینے والا یعنی اللہ شار اللہ ہے نا تو معمور بھی ہی میں صفت حسن پایا جاتا ہے معمور بھی ہی میں صفت حسن پایا جاتا ہے یعنی معمور بھی ہی حسن ہوتا ہے اگر یہ کہیں گے تو تھوڑا سپدہ اللہ اس لفظ میں بھی دور کرنا ہے معمور بھی ہی میں صفت حسن پایا جاتی ہے اور معمور بھی حسن ہوتا ہے ہے نا من ہی انہو میں صفت قبو ہے اور من ہی انہو قبی ہوتا ہے تو اب معمور بھی ہی میں کیا ہے صفت حسن وہ حسن ہوتا ہے تو اب یہاں ایک چیز آئی حسن معمور بھی ہی حسن ہے من ہی انہو قبی ہے دوسری چیز آئی قبی ہے حسن اور قبی دو چیزیں آگئیں اب حسن اور قبی کی کتنی قسمیں ہیں حسن کی دو قسمیں حسن لے غیری حسن لے آئین ہی اور حسن لے غیری ہی ہے نا پھر حسن لے آئین ہی جو ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ حسن لے آئین ہی کی تین قسمیں ہیں ایک جو قابل سکوت نہ ہو اور ایک وہ جو سکوت کو قبول کرے اور ایک وہ جو حسن لے آئین ہی سے ملہق ہو ان تینوں کی تفصیلات بعد میں آئیں گی ہے نا ابھی صرف میں نام بتا رہا ہوں تفصیلات بعد میں ہم بتائیں گے تو اب جتنا پڑھانا ہے ہمیں شروع شروع میں اتنی ہی پر اب ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ پہلے تو ہم نے عام کیا تھا کہ حسن قبی ہے نا پھر حسن میں بھی آ کر کے ہم نے حسن لے آئین ہی ہے نا حسن کی دو قسمیں کیا لے آئین ہی اور لے غیر ہی لے غیر ہی کو بھی چھوڑ دیا حسن لے آئین ہی میں پھر آ گیا حسن لے آئین ہی کی تین قسمیں ہے نا اب ان تینوں کی تفصیلات آپ بعد میں پڑھیں گے یہاں ایک بنیادی اختلاف ہو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ معمور بہی میں جو صفت حسن ہے یا منہی انہوں میں جو صفت قبع ہے معمور بہی حسن ہے یا منہی انہوں قبیح ہے یہ عقلی ہے یا شرعی ہے ہے نا یہ عقلی ہے یا شرعی ہے یہ ایک بنیادی اختلاف انہوں نے ذکر کیا اس عقائد کی کتابیں آپ ہمارے خیال سے پڑھ چکے ہیں شرع عقائد پڑھیں اچھا معتقد بھی پڑھ رہے ہوں گے تو یہ بحثیں دوست میں پڑھ چکے ہوں گے پڑھیں معمور بہی میں جو حسن ہوتا ہے منہی انہوں جو قبیح ہے یہ عقلی ہے یا شرعی ہے یہ بحث آپ پڑھ چکے ہیں اس لئے میں مختصر کر رہا ہوں اس کو بات یہ ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے پوری بحث بہت قائدے سے سمجھ لینی چاہیے آپ نام سنتے ہیں معتضلہ کا ہم لوگ کیا ہیں ماتوریدی ہیں ہے نا اور ایک امام ابو الحسن عشری ہیں بہت سے لوگ ان کو ان کے اس پہ چلتے ہیں اصول پہ چلتے ہیں ہم لوگ کیا ہیں امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اصول پر چلتے ہیں اور اپنے آپ کو ماتوریدی کہتے ہیں ہے نا تو امام ابو الحسن عشری کے ماننے والے اپنے آپ کو عشری کہتے ہیں تو ایک عشری ماتوریدی معتضلہ یا تین چیزیں سمجھانا اس لئے ہم تینوں کو ذکر کر رہے ہیں اشائرہ ماتوریدیہ اور معتضلہ تو منہی انہو یا معمور بھی دونوں میں جو صفتِ حسن یا صفتِ قبح ہے وہ اقلی ہے یا شرعی امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شرعی ہے صفتِ حسن یا صفتِ قبح کیا ہے شرعی ہے ہم کیا کہتے ہیں اقلی ہے معمور بھی اور منہی انہو میں صفتِ حسن اور صفتِ قبح یہ کیا ہے اقلی ہے ہم بھی معتضلہ بھی یہی کہتے ہیں متضلہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن متضلہ اور معتضلہ میں فرق ہے اس کو ہم آگے بتائیں گے یہ پوری بحث نہیں ذکر کی ہیں بہت مختصر کر کے ذکر کر دیئے اتنا اختصار بھی عقائق میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو مخل ہو جائے اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ اشائرہ کیا کہتے ہیں اور ماتوریدیہ اور معتضلہ کے نزدیک کیا ہے ہمارے نزدیک کیا ہے کی اپنی یہ اختلاف بھی ایک ہوتا ہے کہ فعل حسن فعل قبی تو کبھی ایسا ہوتا ہے فعل حسن اور فعل قبی بولا جاتا ہے فعل حسن بولا جاتا ہے صفت کمال کی بنیاد پر فعل قبی بولا جاتا ہے صفت نقصان کی بنیاد پر جیسے کہتے ہیں کہ علم حسن ہے بولتے ہیں کیا جہالت قبی ہے کیا مطلب علم صفت کمال ہے جہالت صفت نقصان ہے یہ بھی حسن اور قبی اس طور پر بھی بولا جاتا ہے اور ایک بولا جاتا ہے کی یہ فعل حسن ہے یعنی دنیوی مقاصد اور اگراز کے موافق ہو تو کہتے ہیں کیا حسن اگر دنیوی مقاصد اور اگراز کے خلاف ہو تو بولتے ہیں کبھی یہ اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا ہے اشائرہ اور ماتوریدیہ کا کہ یہ لوگ اشائرہ اس کو شرعی مانتے ہیں اور ماتوریدیہ اسے عقلی مانتے ہیں ان دونوں صورتوں میں نہیں فیل حسن ہے صفت کمال اور صفت نقصان کی بنیاد پر یا دنیوی اگراز و مقاصد کی بنیاد پر یا کبھی ہے اسی کی بنیاد پر اس میں اختلاف نہیں اس میں اشائرہ بھی متفق ہیں ماتوریدیہ بھی متفق ہیں متضلہ بھی متفق ہیں سب متفق ہیں کی اقلی اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف کس میں ہے صفت حسن بہی مانا کہ اس کا کرنے والا تعریف و توصیف اور ثواب کا مستحق ہوگا قبیح ہے اس مانا کر کہ اس کا کرنے والا مظمت اور عقاب کا مستحق ہوگا اس مانا کر کہ حسن اور قبیح عقلی ہے یا شرعی اس میں اختلاف ہے تو محل اختلاف کو بھی متعین کرنا ضروری کئی معنی ہوتا ہے فیل حسن اور فیل قبیح کا اختلاف اس اخیر کی صورت میں ہے جو میں بتا رہا ہوں اشائرہ کہتے ہیں کہ وہ شرعی ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ عقلی سے پہلے سب برابر ہیں نہ عقاب نہ سواب ورود شریعت کے بعد زنا میں گناہ ہے شراب میں گناہ ہے نماز میں سواب ہے روزہ میں سواب ہے زکاة میں سواب ورود شریعت سے پہلے کوئی تفریق نہیں تھی سب برابر ورود شریعت کے بعد بعض حسن ہوئے اور بعض قبی ہوئے یہ کن کا قول ہے اشارہ کہتے ہیں شرعی حسن وقبو کیا ہے شرعی ہم کہتے ہیں کہ عقلی ورود شریعت سے پہلے اس میں حسن وقبو تھا ہاں شریعت نے اسے ظاہر کر دیا پردہ ہٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ اس میں حسن ہے اور اس میں قبو ہے مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ماہر طبیب ہے ایک گھاس ہے اس گھاس میں کوئی خاص تاثیر ہے کہ بخار زائل ہو جائے مثال کے طور ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں اس لئے ہم یہ کہیں بتانے ہم تو جانے یہ بھی نہیں لیکن ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے طبیب جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں ہے یہ تاثیر تو کیا اس کے بتانے کے بعد اس میں تاثیر آئی ہے یا اس تاثیر کو صرف اس نے زاہر زاہر دیا اس تاثیر کو اس نے صرف زاہر کر دیا ہے پردہ ہٹا دیا ہے سب کو بتا دیا کہ ہاں یہ حسن ہے اس میں یہ تاثیر ہے ایسے ہی شریعت ہے کہ کون سی چیز حسن و قبو تو ہے پہلے سے لیکن شریعت نے اس حسن و قبو سے پردہ اٹھا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حسن ہے اور یہ قبی ہے اس کو کروگے تو سواب پاؤگے اس کو کروگے تو ایک آپ لے گا یہ ہم کیا نام ہے ماتوری دیا کا قول ہے مزید تفصیلات اس میں ہیں جتنا میں نے بتایا ہے اگر کتنا ہی آپ یاد رکھیں تو میرا خیال ہے اس بحث کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کل انشاءاللہ ہم جب پڑھائیں گے تو کچھ اور اگر سمجھ میں آئے گا کوئی ضروری چیز اگر مجھ کو یہ لگے گی تو کو بتائیں گے ورنہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اپنی بحث شروع کر دیں ٹھیک ٹھیک اسلام علیکم